بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے سکولوں کی جانب پیش قدمی کرتے ہوئے دیکھے گئے وہی طلبہ و طالبات کی ایک بڑی تعداد کو اسکول بسوں کا انتظار کرتے ہوئے بھی دیکھا گیا کافی عرصہ بعد طلبہ کا اسکولوں کا رخ کرنے سے ایک الگ اور خوشگوار ماحول دیکھنے کو ملا جہاں اساتیزہ کا طلبہ کو گرم جوشی سے استقبال کرتے ہوئے دیکھا گیا وہی طلبہ اپنے ہم جماعتوں اور دیگر دوستوں کے ساتھ بگلگیر ہوتے ہوئے بھی دیکھے گئے اس موقع پر طلبہ و طالبات نے اپنی خوشی کا اظہر کرتے ہوئے کہا کہ مدتوں بعد اپنے دوستوں اور اساتیزہ کو دوبارہ اسکولوں میں دیکھتے ہوئے کافی خوشی محسوس ہو رہی ہے وزیرعظم نرندر موڈی سات مارچ کو جمعہ کشمیر کے دورے پر آ رہے ہیں جس کے پیش نظر وادی میں کثیر دائروں والی سیکیورٹی کا بندوبست کیا گیا ہے سرنگر میں جگہ جگہ اضافی نفری تائنات کر دی گئی ہے اور تمام سیکیورٹی ایجنسیا ہائی الیٹ پر ہیں سرنگر شہر میں مختلف سڑکوں بالخصوص ائرپورٹ روڈ پر موبائل چیک پوائنٹس قائم کیے گئے ہیں جہاں پولیس اور سنٹرل ریزورپ پولیس کے اہلیکار تائنات کیے گئے ہیں سرنگر کے حساس علاقوں میں اضافی نفری تائنات کی گئی ہے جبکہ کسی بھی گاڑی کو بغیر تلاشی کی شہر کے حدود میں جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے بخشی سٹیڈم کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے اور اس کے اردگرد سیکیورٹی کا بھی بندوبست کیا گیا ہے جمہو کے رامن زلہ میں آج صبح ایک علمنات حادثہ پیش آیا جس میں چار افراد لکمہ اجل بن گئے جبکہ تین دیگر شدید زخمی ہوئے ہیں حادثہ زلہ کے اکرل کے مالی گام میں اس وقت پیش آیا جب گاڑی سڑک پر فسل جانے کی وجہ سے گہری خائمیں جا گری جس کی وجہ سے اس میں سوار سبی افراد اس حادثے کا شکار ہو گئے اس حادثے میں چار افراد جہاں باک ہو چکے ہیں جبکہ دیگر تین افراد شدید زخمی ہیں جن کو علاج و معالجے کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا ہے سرنگر جمہو شہرہ پر آج تین روز بعد یک طرفہ ٹرافک بحال کر دیا گیا محکم نے اس بات کے تصدیق کرد ہوئے بتایا کہ شہرہ پر جمہو سے سرنگر کی طرف ٹرافک معمول کے مطابق روا دوا ہے محکم نے مسافروں سے اپل کی ہے کہ شہرہ پر ناشری اور بانحال کے درمیان گاڑیوں کے تنگ راستے کی وجہ سے ممکن ہے ٹرافک بیڑ کے پیش نظر ایڈوائزری اور ٹرافک پلان کے خلاف نہ چلیں اور لین ڈرائیون پر سختی سے عمل کریں بارہ ملک پولیس نے منشاعت کے خلاف جاری مہم کے دوران ایک منشاعت فروش کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے ممنوع مادہ برامت کرنے کا دعویٰ کیا ہے بیان کے مطابق انچارج پولیس چوکی واگورا کی قیادت میں پولیس کے ایک ٹیم نے تکیہ واگورا میں ایک مشکوش شخص جس کی شناکت گرمیت سنگھ کے بطور ہو بھی ہے کو روکر جامت تلاشی کے دوران اس کی تحویل سے ڈائی کلو پوست خشخش برامت کر لیا اسے فوری طور پر گرفتار کر کے پولیس تھانا کریری میں کیس درج کر کے مزید تحقیقہ شروع کر دی گئی ہے جنوب کشمیر کے زلہ انتناک میں آج ایک سڑک حادثہ پیش آنے کی وجہ سے چھے افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع موصول ہوئی ہے تفصیلات کے مطابق اور انحال بجبہرہ کے مقام پر ایک ٹاٹا سومو گاڑی حادثے کا شکار ہو گئی جس کے وجہ سے اس میں سوار چھے افراد زخمی ہو گئے حادثے کے فوراں بعد زخمیوں کو طبیعی امداد کیلئے نزدیکی اسپتال پہنچایا گیا وادی میں سارفین کے راشن کارڈ اپ ڈیٹ کرنے کی آخری تارک ختم ہو گئی ہے اور ابھی بھی ہزاروں لوگ کی ویسی کا عمل پورا نہیں کر سکے ہیں اب مارچ کے مہینے میں ایسے ہزاروں کمبوں کی مہانہ راشن میں کٹوٹی ہونے کا خدشہ ہے یہ بات تابل ذکر ہے کہ حکومت نے سبی راشن حاصل کرنے والے سارفین کو اپنی شناخت کی تزدیک کا عمل لازمی قرار دیا ہے تاکہ راشن کارڈوں پر فرضی افراد کی تعداد کو کم کیا جا سکے امور سارفین و امامی تقسیم کاری محکمہ ذرائع کے مطابق یوٹی کی اعلی انتظامیہ کو تحریر طور پر اب تک کئی بار آگاہ کیا جا چکا ہے کہ وادی میں ہزاروں لوگ ملک یا جمہ کشمیر سے باہر ملازمت مزدوری یا تعلیم حاصل کر رہے ہیں جو اپنا کی ویسی کرنے میں ناکام رہے ہیں انتظامیہ کو بھی یہ بتایا گیا ہے کہ سینکڑو افراد اپاہیج ہے جو راشن اسٹوروں پر آنے سے کاثر ہیں اب مارچ کے مہینے میں ہزاروں مستق سارفین کو راشن نہیں ملے گا جیسا کہ حکومتی احکامت میں پہلی اس کے بارے میں خبردار کیا گیا ہے سارفین نے حکومت سے اپل کی ہے کہ اس فیصلے پر نظر سانی کر کے کوئی درمیانی راستہ نکالا جائے ایٹی ایس دن بر کی ہم خبریں ملتے ہیں کل پھر نئے خبروں کے ساتھ تب تک آپ کو اور ہمارا اللہ نگہبار